کہ کوئی بھی ٹوریسٹ ادھر آتے ہیں پانی کے کنارے کچھ بھی انجوائے کرتے ہیں تو ریکویسٹ ہے سب سے کوئی بھی پلاسٹک یہاں پہ نہ فیکے پانی کے اندر کوئی پولوشن ادھر نہ فلائے تاکہ یہ جگہ اپنی دھرمشالہ سٹی جو ہے ساف سترا رہے گرمی نے حال بحال کر رکھا ہے آم جنمانس کا ہر کوئی سکون کے دو پل چہ رہا ہے راحت کا اسی سے جڑی ایک ویڈیو ریپورٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دھرمشالہ سے سٹے اکھنیارہ کی مانجھی کھٹ سے کیسے گرمیوں میں یہاں لوگ خاصی تعداد میں پہنچے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک داگ بھی ہے جو یہاں کے لوگوں کو لگا کر جا رہے ہیں وہ داگ ہے گندگی کا اپنی موج مستی کرنے کے بعد یہ لوگ سارا کچھرا یہی پر فینک جاتے ہیں خیر اس پورے مسئلے پر ہمارے دھرمشالہ ستھت سمواد داتا مروش تھاکو نے آج یہاں پہنچے کچھ لوگوں سے آن کیمرہ باتشیت کی دیکھیں اس ریپورٹ میں مروش کیا نام ہے آپ کا میرا نام شیکھر لامبائی جی میں بیسیکلی ہریانہ سے ہوں اور یہاں پہ میں ایک ہوتیل منیج کر رہا ہوں آپ سے جاننا چاہے گے بیٹے ساتھ یا دن کے بعد کارے جو کافی تیز گرمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بار جو دھرمشالہ کی یہ مانجھی کی گھڑ ہے یہاں روز ہزاروں کے تار لوگ آ رہے ہیں سر کیا کہنا چاہوں گے تالے ٹوریسٹ تو کھر آتے ہی ہیں بہت سارے یوٹیوبرز ایڈر ولوگز بھی بناتے ہیں اور دوسرا اپنے جو بھی کرکیٹرز آتے ہیں سٹیڈیم میں وہ لوگ بھی ایدھر لوتوس لیتے ہیں پانی کا تھنڈے پانی کا اور اچھی جگہ ہے ایک ٹوریسٹ پوائنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا میسیج میں بریف میں دینا چاہوں گا ٹوریسٹ کے لیے بھی کہ کوئی بھی ٹوریسٹ ایدھر آتے ہیں پانی کے کنارے کچھ بھی انجوائے کرتے ہیں تو ریکویسٹ ہے سب سے کوئی بھی پلاسٹک یہاں پہ نہ فیکے پانی کے اندر کوئی پولوشن ادھر نہ فلائے تاکہ یہ جگہ اپنی دھرمشالہ سٹی جو ہے صاف سترا رہے اور باقی دپارٹمنٹس کو لوگوں کو بھی زیادہ محنت نہ کرنے پڑے اس کے لیے دھرمشالہ سٹی تیز گرمی ہے دھرمشالہ میں تو آپ یہ کھڑوں کی اور کیا کہنا آپ کو سوا چل رہی ہے مجھا آ رہا ہے نہارے ہم بہت مجھا آ رہا ہے اور ابھی ہم کھارے تھے اب ہم جانے لگے ہیں اور یہاں سے کچھرہ سارا لے جائیں گے باہر جسپنٹ میں پھینڈ دیں گے یہاں کوئی کچھرہ نہ پھلا ہو میرا پردیب کمار ہے یہ کوئی تعلیب دھرمشالہ سے یہاں چاہتی گرمی ہے لوگ کھڑوں میں دکھائی دے رہے ہیں سب پہلے کیا کہنا چاہو گرمی کو لے گرمی اس بار تو زیادہ ہی گرمی ہو گئی ہے تو ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی گرمی فیل کر رہے تھے تو ہم نے سوچا چلو تھوڑا باہر جا کے کھڑ میں تھوڑا انجوئی کرتے تھنڈا ہوگا موسمہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے سر کافی لوگ جو کھڑ پوری بھری ہوئی ہے اسے پانس ہزار لوگ یہاں پہ روز ہزاروں کی تار بھی آ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آکے ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آئے ہوئے بار کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ آئے ہوئے تو ہم تو سوچا تھا ہم نے کہ ہم یہاں اکیلے ہوں گے تھوڑے بہت ہوگے لیکن یہاں تو ہزیوم لگا ہوا ہے جو بار کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ خوب انجوئے کر رہے ہیں سر آپ ہمارے چینل کے مادل سے لوگوں کیا عدیش دینے سے کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں کھڑ کے پاس آتھ سوٹنا انجوئے کرتے ہیں ریپ پر ویارہ بھی ہی ٹھیکتے ہیں اس کے لئے کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ اپنی سیفٹی سے آؤ اور انجوئے کرو لیکن اس کا میس یوز نہ کرو جیسے کھڑوں میں بہت گاندھ پھیل آتے ہیں اور جو دارو بیر کی بوتلیں یہاں پہ میں نے دیکھی ہیں کافی یہاں پہ بکھڑی پڑی ہوئی ہیں وہ ایسا یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے اس سے تو پولیوشن اور زیادہ خراب ہو گیا تو میرا یہی ہے کہ آؤ انجوئے کرو اور سیف بھی رہو اور صفائی کا دھیان رکھو رجیش کمار سر کیا کہنا چاہو کہ اتنی تیز گرمی ہے درمسالہ کا آنند الگ ہے اس کو صحاب رکھو سترا رکھو اور سبھی لوگ یہاں پہ آگے اور صفائی جہور رکھیں صفائی کا دھیان رکھیں جو بھی جسٹمینٹ بڑھائیں اس کو اپنا لے کے جائیں باہر بھینکیں اور سب کے لیے ہے یہ ہمارے لیے نہیں سب کے لیے پہنڈ ہوئے اگر آپ یہاں آنے پہنچے ہیں گرمی سے رہت پا رہی ہے رہت ملی ہے اور یہی راز لینے کے لیے جتنے مردی گرمی ہو یہاں ماشر میں گرمی نہیں لکھتی سر کیا رہا ہے آپ کا میرا نام انمول جوئل ہے کہاں رہنے والے ہیں میں نیربائی کا ہی رہنے والا ہوں پتوالی بزار دھرمشالہ سے ہوں سر گرمی سے کافی گرمی ہے گرمی کی رہت سے گرمی میں رہت پانے کے لیے آپ یہاں کھڑوں میں آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں گرمی آج کل بہت ہو رہی ہے یہاں پہ دھرمشالہ میں بھی تیمپریچر کافی زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ٹوریسٹ ہے وہ اوپر کی طرف آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کھڑوں میں جو ہے وہ نہانے کا بھی اپنا کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں پر اس کے باوجود ہمیں یہاں پہ نیچولل ریسوسٹس کو بچانے کی ضرورت بھی ہے تو اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ نیچر کو کوئی حارم بھی نہ ہو اور اپنا جو ہے وہ انجوائیمنٹ بھی ہو جائے سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام سندھی پٹھانی ہے سر پہلے سو جاننا چاہیں گے آپ میں جو کھڑوں میں ترے لوگ آ رہے ہیں گرمی ہیں ڈیلی کی بات کریں ہاں دو سبتہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ کفی ہاں جاروں کتار کتار کے لوگ آ رہے ہیں سر کیا کہنا چاہو گے ٹھیک ہے کافی اچھا ہے لوگ اپنا اپنا انجوائی کرنے آ رہے ہیں بڑی ہے ان کو انجوائی کرنا چاہیے بس میرے ایک چھوٹی سی بنتی ہے کہ کوئی بھی ٹوریسٹ آئے یا کچھ بھی ہو تو اس کو نہ گند نہیں فیلانا چاہیے جتنا بھی یہ گند ہے پلاسٹک بیرز کی بوٹل لکھر وغیرہ جو بھی لے کے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے جائیں بس ہماری اتنا ہے کہ جتنا ہم انوارمنٹ کو کلین رکھیں گے وہ ہمارے لیے اتنے اچھے رہے گی اور ہمارے لیے بینیفیشل ہے نہیں تو اگر ہم پولیوشن کریں گے تو یہاں پہ بھی گرمیاں بڑھتی جائیں گے اور دن پرتید ہے جو ہے آج کل کافی جو ہے ندی نالوں میں اتر بھی رہے ہیں اور کئی معاملے جو ہے ڈیت کے بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ گندگی جو ہے نالوں میں پھلا رہے ہیں ہماری کئی ساری سکیمز جو ہے پانی کی وہ بھی جو ہے نہیں کے ذریعے رہتی ہے تو اس کو لکھتے کہ کس طرح کی کاروائی جو ہے وہ جب پریٹک ہمارے کشیتر میں آتے ہیں ان کا سب لوگ سواگت کرتے ہیں لیکن ایک ریسپونسیبل ٹوریزم کے تحت یہ ہدایت پہ ان کو رہتی ہے کہ وہ وہاں پر کشیتر میں آئے لیکن گندگی نہ پھیلائیں اور ایک اپنے جان کو جو خیمے نہ ڈالتے ہوئے وہ لوگ اپنا یہاں پر جو باتابرن ہے جہاں کی جو کلائمیٹ ہے اس کا آنند لے جو لوکل ہماری پنچائتیں ہیں یہ ہمارے نگرنیگم کا شیتر ہے ساری جو اجنسیز ہیں اس کے اندر امپاورڈ ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے تو اس سمندھ میں جو دشا نردیش ہیں میں سمجھتا ہوں پہلے بھی دیا گیا ہوں گے ہم ایک بار ان کو ریٹریٹ بھی کریں گے کہ اس طریقے سے اگر کوئی پایا جاتا ہے تو اس پہ اچت کاروائے مل میں لائیں اور ان کو سمجھانے کا پریاس کریں کہ ایک شیتر بڑا ایکولوجیکلی سینسٹیوک شیتر ہیں اور اس کی حساب صفائی اور اس کو مینٹین کرنا سب کے لیے لابدائک ہے اور آگے کے لیے ایک سسٹینیبل وے میں ہم چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہیں